اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کچھ کر کر کے آدمی یہاں سے گیا لیکن اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوئی تو نہیں بخشا جائے گا دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجی احدا منکم عملوه قالو ولانت یا رسول اللہ قالو ولانا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت سددو وقاربو وغضو وروحو وشی من الدلجہ والقصد القصد تبلغو امام بخاری صدی سے پاک وعی سے کتاب الرقا کے اندلہ راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سن کر کے تمام کے تمام صحابہ حیر زدہ ہو گئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے قالہ والا آنا آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے ناظرین کرام یہاں تغمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تغمد یہ تغمد کیا ہوتا ہے اصل میں تغمد کا لفظ عربی کے لفظ غمد سے بنا ہے غین مین دال غمد کہتے ہیں نیام کو ناظرین غور فرمائیں تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو تلوار دکھائی دیتی ہے تلوار دکھائی نہیں دیتی تلوار اس وقت دکھائی دے گی جب اسے نیام سے نکال لیا جائے تو غمد کا مطلب ہوتا ہے نیام یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغمد کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک بخشا نہیں جاؤں گا اور میرے آمال کار آمد نہیں ہوں گے جب تک کی اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اس طرح نہ لے لے اپنی رحمت سے اس طرح نہ ڈھک لے جیسے کی نیام تلوار کو ڈھک لیتی ہے اس وجہ سے یہاں لفظ غمد استعمال ہوا ہے تغمد استعمال ہوا ہے ناظرین کرام یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ جب معاملہ اللہ کی رحمت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر آمال سوالحہ کرنے کی ضرورت کیا ہے آدمی جس طریقے سے چاہے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اوپر تکیہ کیے رہے بعض لوگ کہتے بھی ہیں ارے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ حجر کے اندر چودھویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور و رحیم وان عذابی ہوا العذاب الالیم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور و رحیم تو ہوں میں گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہوں اور رحیم بھی ہوں رحمت کرنے والا بھی ہوں لیکن یہ بات نہ بھول جائیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے تو میری صرف اسی صفت کے اوپر غفور کے اوپر اور رحیم کے اوپر تکیہ نہ کر لے بلکہ میری صفت انتقام اسی طریقے سے میری جو دیگر صفتیں ہیں صفات قہریہ ان کو بھی نگاہ میں رکھے میرے رحم کو بھی پیش نظر رکھے اور میرے انتقام کو بھی پیش نظر رکھے اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے ورنہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے اوپر تکیہ کر کے نیک آمال سے غافل ہو جائے گا ایک آدمی نے خوبصورت مکان بنایا کروڑوں روپے لگا کر کے اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں خواہش مند حضرات فلاں تاریخ کو فلاں دن کو فلاں وقت کے اوپر پہنچیں بڑے بڑے ملینئر بڑے بڑے بلینئر اس مکان کو خریدنے کی چاہ ہمیں وہاں حاضر ہوتے ہیں مکان کا جو مالک ہے وہ ہر ایک آدمی کے اوپر نظر ڈالتا ہوا گیٹ کی طرف جب بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں لے کچھے لے لیباس کے اندر ایک بڑھیا عورت مہاں بیٹھی ہوئی ہے حیرہ سے پوچھتا ہے اممہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو تمہارا یہاں کیا کام بڑھیا عورت کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تُو اپنا یہ بنگلہ نیلام کر رہا ہے کہا کہ ہاں کیا لے نہ دینا ہے بڑھیا عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں اس بڑھیا کی حالتیں زار دیکھ کر کے پہلے تو وہ آدمی ہستا ہے اور پھر سنجیدہ ہو کر کے یہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس مکان کو خریدنے کے لیے آئی ہو کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس اب وہ اپنی میلی کچیلی ساڑی کے دامن کو کھول کر کے چند روپے نکالتی ہے کہتی ہے میرے بچے میرے پاس بس اتنا ہی کچھ ہے دیکھ لے یہی کوئی دو تین ہزار روپے ہوں گے وہ کہتا ہے دو تین ہزار روپے لے کر کے تو میرا یہ بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے اس کی قیمت تو کروڑ روپے ہے پھر نجا نے کیا سوچ کر کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں میرا مکان خریدنے کے لیے آئے ہیں برائے کرم یہاں سے رخصت ہو جائیں میں نے اس بڑھیا کو تین ہزار روپے میں اپنا یہ مکان دے دیا ہے ناظرین اکرام غور فرمائیں کیا اس مکان کی قیمت تین ہزار روپے تھی ظاہر ہے کہ تین ہزار روپے لے کر کے مالک مکان نے یہ مکان بڑھیا کے حوالے رحم کی وجہ سے کیا ہے اسی وجہ سے ہمارے آمال کیا وقات رکھتے ہیں وقات اسی وقت رکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملوں کو قبول فرمالے تو درحقیقت اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرمالے تب جا کر کہ ہمیں جنت ملنے والی ہے نہیں تو ہمارے آمال تو محدود ہے ہماری زندگی بھی محدود ہے اور جنت کی نعمتیں لا محدود ہیں تو ایک limited ایک unlimited کا بدل کیسے ہو سکتا ہے